موسیقی یہ حلف نامہ سی بی آئی کے پورو انترم ندیشک ایم ناگشور راو نے سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے اور بینہ شرط مافی مانگ لی دراصل ناگشور راو کو مظفر پور شیلٹر ہوم کیس میں جانچ ادھیکاری ایک شرمہ کے تبادلہ کو لے کر جاری اور ماننا کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا تھا اپنے حلف نامے میں راو نے لکھا ہے کہ میں یہ سویکار کرتا ہوں کہ میں نے سپریم کورٹ کے آدیشوں کے مطابق قانونی صلاح کو نہیں مانا میں اپنی غلطی سویکار کرتا ہوں مجھے عدالت کے نردیش کے بینہ تبادلے کے آدیش نہیں دینے چاہیے تھے دراصل ساتھ فروری کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوی کی ادھیاکشتہ والی بینچ نے ناگشور راو کو جم کر پھٹکار لگائی تھی کورٹ نے مظفر پور شیلٹر ہوم کیس کی جانچ کر رہی سی بی آئی ادھیکاری ایک شرمہ کے ٹرانسفر پر ناراضگی جتاتے ہوئے پوچھا تھا کیا کیابینٹ کمیٹی جس نے افسر کا تبادلہ کیا انہیں کورٹ کے آدیش کی جانکاری دی گئی تھی پچھلی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے پورے معاملے کی جانچ ہونے تک کسی بھی ادھیکاری کے تبادلہ نہیں کرنے کو لے کر آدیش دیا تھا سپریم کورٹ کے سخت رخ کو دیکھتے ہوئے پیشی سے ایک دن پہلے ہی ناگشور راو نے اپنا مافی نامہ دے دیا جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ میں اپنے غلطی مانتے ہوئے ماننی اینی آیالے سے بینہ شرط مافی مانگتا ہوں میں سمان پوروقت پرارتھنا کرتا ہوں کہ ماننی اینی آیالے بھی اسے سویکار کرنے کے ایک ٹرپا کرے گا ناگشور راو نے حلف نامے میں صاف صاف کہا ہے کہ کورٹ کے آدیشوں کو نہیں ماننے کے بارے میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا شاید وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اگر سمجھ رہتے سپریم کورٹ سے مافی نہیں مانگی تو انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے